ہیلو دوستوں گوڈ مارننگ دوستوں ابھی گرمی اچھی خاصی پڑھنے لگی ہے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے دن میں اور دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوا جو ہے وہ بہت تیج چلتی ہے اور پودوں کے لئے بڑا نقصہ آنے سمیں یہ فلورٹس ہیں ویسے تو یہ چل جاتے ہیں کچھ سمیں تک اگر دھوپ کم ہوتی ہے تو یہ دو تین دن چل جاتے ہیں فلورٹس لیکن یہ دیکھیں کہ کل کے فلورٹس ہیں بلکل جل کے خراب ہو چکے ہیں یہ اور پتیاں بھی جل جاتی ہیں تو اس سمیں پودوں کی تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو میں یاد دلاؤں گی آپ سبھی کو وہ چیزیں اپنے پودوں میں اس سمیں ضرور کرنی ہے اگر آپ کو اپنے پودے سوست رکھنے ہیں اور ان سے اچھی فلورنگ لینی ہے ان کا فولیج بھی اچھے سی مینٹین کرنا ہے ان کی جو بیوٹی ہے تو ان سب باتوں کا دھیان دینا پڑے گا آپ سبھی کو تو ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میرے ساتھ ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ساتھ تک پہنچتے رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو یہ جو پودے ہوتے ہیں جرور پانچ شکھنٹے کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے جیسے ٹکوما ہے یا گڑہل ہے ایسے پودے ایک زورہ ہے ان پودوں کو پورے دن کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے لیکن جب یہ بہت زیادہ تیز وارے دھوپ پڑتی ہے تو یہ پودے بھی تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پتیاں خراب ہو جائیں گے فلورٹس خراب ہو جائیں گے تو کئی نہ کئی پودوں کو دکت ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ اگر ان کو شفٹ نہیں کر سکتے چھایا میں جو ہمارے آؤٹڈور پلانٹس ہیں اسے فلورنگ پلانٹس ہیں ان کو اگر چھایا میں شفٹ نہیں کر سکتے تو وارٹرنگ کا ضرور دھیان رکھیں کہ ان کو دونوں ٹائم پانی دینا ہے آپ کو بیلنس ماترہ میں دیں گے لیکن دونوں ٹائم دیں گے ویسے تو ہم ایک ٹائم دیتے ہیں شام کو یہ پانی دیا تو وہی سفیشنٹ رہتا ہے اتنے میں ہی پودے جو ہیں اچھے سے گروہ کرتے رہتے ہیں سوکتے نہیں ہیں لیکن اس سمیں کیا آپ کو صوبہ میں بھی پانی دینا چاہیے تاکہ جو پودے دن بھر کی جو ڈرائی ہوا بہت تیز دھوپ ہے تو اس میں اگر پانی کی کمی ہو گئی گملے میں تو شام تک پودہ ایک دم مرجھا جائے گا پھول ترند سے مر جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور پودہ بھی جو ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے تو کبھی کبھار تو یہ کنڈیشن اتنے خراب ہو جاتی ہے پودے کا دوبارہ سے جندہ ہونا اس کا ریوائی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے ہم دونوں ٹائم دیں گے تب ہی پودے جو ہے اپنا جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رکھ سکیں گے وارٹرنگ جو کریں گے ہم اس سمیں یا تو صوبہ میں آپ سات بجے سے پہلے کر لیں اور یا پھر شام کو پانچ بجے کے بعد کریں کیونکہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیمپرچر ہوتا ہے اس سمیں اگر پودوں کو پانی دیا جاتا ہے سات بجے سے پہلے دیں گے صوبہ میں یا پھر پانچ بجے سے بعد میں دیں گے اس کے علاوہ میں پانی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ نے کتنا پانی دیا جیسے صوبہ میں جواب پانی دے رہے ہیں تو گملہ پورا آپ کو بھر دینا ہے جیسے جیٹی کوما کا گملہ یہ میرا دیکھیں ہر گملے میں اتنا سا اسپیس جرور ہونا چاہے گی کم سے کم ایک انچ جو ہے مٹی نیچے ہو اس میں اوپر کا ایریہ جو ایک انچ کا کھالی ہو تو اس سمیہ اس میں پانی بھر دینا ہے دن میں تو کوئی دکتی نہیں ہے اوبر وارٹرنگ بھی ہو جائے گی تو ابھی اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے سوک جاتا ہے ہاں شام کوئی ضرور مٹی چک کر لیں گے ایک بار کہ اگر ڈرائی ہو گئی ہے تو پانی دیں گے بہت زیادہ سوگی ہے تو ہم پانی نہیں دیں گے تو وارٹرنگ پیٹرنگ کا بہت دھیان رکھیں گے لیکن صبح میں وارٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے پودھوں کو اس سمیہ شاور ضرور کرائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ شاور کرانے کے کئی فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پودھیں جو اس میں ہوا بہت زیادہ چل رہی ہوتی تو دھول بہت دھول بہت دھولتی ہے تو دھول بہت زیادہ پتیوں پر اٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں گندی سے لگنے لگتی ہیں تو جب آپ شاور کراتے ہیں تو ان کی پتیاں دھول جاتی ہیں ساف ہو جاتی ہیں تو پودھ جو ہے سندر لگنے لگتا ہے اتنے سندر فولیج والے پلانٹس ہیں وہ بھی گندے سے دکھنے لگتے ہیں جب ان کے اوپر بہت زیادہ دھول ہو جاتی ہے تو شاور کرانے کی بہت اچھا فائدہ ہے کہ پودھیں کھل جاتے ہیں ایک دھول جاتے ہیں ساف سترے لگنے لگتے ہیں ان کا فولیج بہت سندر لگنے لگتا ہے تو اس لئے شاور کرانا ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پودھوں کا جب دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ٹیمپریچر میں پتیاں جو ہیں جھلسنے لگتی ہیں مطلب وہ بھی گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو شاور کرا دیں گے آپ ایک بار اچھے سے نہلا دیں گے پانی سے تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہو جائے گا اور جو گرمی سے ہیٹ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں جو خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں پتیاں برن ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پرابلم بھی آپ کی سالو ہو جائے گی اور جو تیسری چیز یہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کبھی کبھی پودھوں میں ملی بگ یا اس طرح ہے کہ جو انسیکٹس یا پیسٹ کے اٹیک جو ہو جاتے ہیں تو جب آپ پودھوں کو شاور کراتے ہیں تو اگر ان کی برانچے میں کہیں آپ کے پیسٹ وغیرہ ہوں گے تو جب آپ تیت سپری کریں گے پانی کا پائپ سے آپ سپری کر رہے ہیں پانی کو بوچھار پڑتی ہے جب تو یہ یہاں سے کہیں بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ ہٹ جاتے ہیں دھول جاتے ہیں کیلڈے جو ہیں تو اس سے کافی ہلپ ملتی ہے اس کے بعد جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں پھر وہ ہم سپری بھی کر سکتے تو کبھی کبھی ملی بگز بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو اچھے سے شاور کراؤ ان کے اوپر کس کے پانی کا سپری مارو تاکہ یہ جو کیلڈے ہیں یہ ہٹ جائیں گے نکل جائیں گے اور جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ان کو سپری کر کے نیم آئل یا جو سوپ رہتا ہے ہمارا لکوٹ سوپ اس سے بھی ہم ہٹا سکتے ہیں تو یہ کہ یہ بھی بہت اچھا فائدہ ہے پودھوں کو شاور کرانے کا پودھوں کو شاور کس ٹائم کرائیں کس ٹائم ان کو نہلائیں تو اس کا بھی بہت دھیان رکھنا ہوگا کی جیسے میں نے بتایا کی وارٹرنگ کرنے کے لیے آپ کو صبح میں سات بجے سے پہلے ہی کر دیں تو زیادہ بیٹر ہے وہی چیز آپ کو شاور کرانے کے لیے چاہیے ہوگی کی جب گرم ہو جاتے ہیں پودھر ٹیمپریچر بہت گرم ہے اور پودھا ویسی آلریڈی اندر سے ہیٹ لے چکا ہے اس سمیں اگر آپ اس کو پانی سے نہلائیں گے اور اس میں اوپر سے پانی ڈالیں گے وارٹرنگ بھی نہیں کرنی ہے مطلب روٹس کو بھی پانی اگر اس میں ملتا ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے اور اگر پودھے کی اوپر سے پانی پڑے گا تو بھی پتیاں جو ہیں خراب ہو جائیں گی اور وہ ایک دم سے جلس بھی سکتی ہیں اور پودھر خراب ہو سکتا ہے کرا دیں گا شام کو پانچ بجے کے بعد کرا دیں اس سے آپ کے جو پودھے ہیں ان کو بہت ریلیف ملے گا اور پودھے دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور تیسری بہت ضروری چیز یہ ہے کہ کچھ پودھے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو آؤٹڈور ہیں لیکن پھر بھی اتنی تیز دھوپ میں سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ جیسمن کا پلانٹ ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی پانی کی کمی ہوئی اس پودھے کو پانی دینے میں یا جیسے سوکھی مٹی زیادہ دیر تک رہی تو اس کی پتیاں جو ہیں پیلی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کلیاں جو ہیں یہ بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ دھوپ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں پرابلم سب دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فلور جیو ہے ویسے دو تین دن رہتا ہے لیکن جب دھوپ تیج ہوتی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہوا بھی بہت زیادہ ڈرائی چل رہی ہے تو یہ فول بھی دن صبح کا کھلا شان تک خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پودھے پہ جو ہے وہ نیگٹیف اپک پڑ رہا ہے تو اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا ایسی جگہ پہ شفٹ کریں گے جہاں تین چار گھنٹے سے زیادہ کی دھوپ نہ آتی ہو یا پھر آپ گرین نیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے پودھوں کو دھوپ بھی ملتی رہتی ہے اور ڈائریکٹ دھوپ نہ ملنے کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے کہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں ملے گی پودھا آپ کو بہت زیادہ خراب نہیں ہوگا اور فلاورنگ بھی ہوتی رہے گی پودھے کی گروت بھی اچھی رہے گی تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی پودھے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پتیاں برن ہونے لگی ہیں شام تک اگر پانی نہیں ملتا ہے دھوپ بہت تیج ہوتی ہے تو یہ جو پتیاں ہیں اس کی برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ چیک کر لیں کہ اگر ایسا کس پودھے کے ساتھ ہو رہا ہے یا فلاورس جلدے لی خراب ہو رہے ہیں تو اس کو ترنت سے چھایا میں شفٹ کریں یا آپ گرین نیٹ کا استعمال کریں کسی بھی طرح پودھے کو شیڈ آپ پروائیڈ کرائیں اس کو یہ دیکھیں میرا کنیر کا پلانٹ ہے بھی دھوپ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کا پورا اثر اس پودھے پر دکھ رہا ہے اور یہ بلکل اوپن میں رکھا ہوا صبح سے لے کر شام تک کی دھوپ رہتی ہے اس پر کلیاں بہت بن رہی ہیں فلاورنگ برابر ہو رہی ہیں لیکن یہ جو فول ہیں کتنی بری طریقے سے جلے ہوئے ہیں پیسی اتنی جلدی اس کے فول خراب نہیں ہوتے موسم اگر اچھا ہوتا ہے تو ایک بار کھلنے کے بعد بہت دن تک فول بنے رہتے ہیں اس طرح کے ڈیل فلاورٹس آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن یہ سارے برن ہوئے فلاورٹس ہیں جو دھوپ میں جل گئے ہیں تو یہ پودھا جو ہے تھوڑا سا دکت میں آرہا ہے حالانکہ پودھا سوست ہے پر فول جو ہے خراب ہو رہا ہے کنیر کا پلانٹ ویسے بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے پورے دن دھوپ میں لگائیں گے اور کوئی کیر نہیں کریں گے تب ہی بھی پودھا جو ہے اچھی فلاورنگ کرتا ہے لیکن یہ فول جو خراب ہو رہا ہے ان کا بھی تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم گارڈن میں فولوں کے لیے ہی تو اتنے سارے پودھے لگاتے ہیں جو فول ہی خراب ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا اتنے محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر ان کے فولوں کو صحیح رکھنا ہے سوست رکھنا ہے اور پودھے کی جو بیوٹی ہے وہ برقرار رکھنی ہے تو تھوڑی سے افرٹ ڈالنی پڑے گی ہمیں تو ایسے پودھوں کو ابھی آپ جیسے شاور بھی جلور کراتے رہیں گے اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ایسی جگہ شفٹ کریں جہاں دھوپ جو ہے وہ دوپہر کی تیز دھوپ ان کے اوپر نہ پڑتی ہے تو صوبہ کی تین چار گھنٹے کی دھوپ مل جائے یا شام کو چار بجے کے تین بجے کے بعد کی دھوپ مل جائے تو تھوڑا سا ان کو ریلیف ملے گا رہت ملے گی تو ان کی جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے گی اس کے علاوہ جو ہمارے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو تو ہم ویسے بھی چھایا میں شفٹ کر ہی دیتے ہیں کیونکہ جب موسم ٹھیک ہوتا ہے تو تو ایک دو گھنٹے کی دھوپ یہ برداشت کر لیتے ہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے تو اب ان کو اگر اسی کہیں رکھا ہے کہ تھوڑی سی دھوپ مل رہی ہے تو یہ سروائیو کر لیتے ہیں پر اس سمیں جب گرمی زیادہ ہو گئی ہے موسم خراب ہونا شروع ہو گیا ان کے حساب سے جو دھوپ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو ان کو تورنت امیڈیٹلی آپ ان کو چھایا میں شفٹ کر دیں گے تاکہ ان کی پتنیوں پہ اور ان کے ہیلتھ پہ کوئی نقصان نہ ہو اور اگر یہ possible نہ ہو کہ آپ کو انیشیڈ میں شفٹ نہیں کر سکتے آپ کو پاس جگہ نہیں اتنا سپیس نہیں ہے بار بائدر سے ادھر اٹھا نہیں سکتے آپ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے آپ کیا کریں گے کہ کوئی ٹب یا بالٹی میں پانی بھر کے پودھوں کے آس پاس رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پانی بھر رکھا ہوتا ہے تو ایوائپرشن کے مادہم سے پودھ کے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر مانسٹر مینٹین رہتا ہے تو اس سے پودھوں کو جو تھوڑا بہت مانسٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اور پودھوں کی جو ڈرائنیس کی وجہ سے جو خراب ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا راحت ملتی ہے انہیں خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں پودھے تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو ان کو چھایا میں شفٹ کرنے کا یا اس طرح سے ان کو شیٹ دینے کا تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ ٹب بالٹی میں پانی بھر کے کم سے کم دو تین برطن میں پانی بھر کے آپ پودھوں کے آس پاس رکھ دیں جس سے کہ آپ کے پودھوں کو منشر ملتا رہے گا اور پودھے آپ کے جو ہے وہ سوست رہیں گے ہلدی رہیں گے اور گرمی میں خراب نہیں ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آکان کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے سالے ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں نیچس ویڈیو میں ایسے ہی کسی یوسفل کنٹینٹ کے ساتھ میں تو تب تک کے لیے بائی بائی ٹھیک کیر